السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر صدق اللہم علانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وقال اللہ تبارک تعالی فیشان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وبارک وسلم صلاة و سلامنا علیکا يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا ساری مخلوق میں بے شک وہ نرالا ہوگا ساری مخلوق میں بے شک وہ نرالا ہوگا جس کو اللہ نے خود نور سے ڈھالا ہوگا اور کیسے دوبے گا سفینہ وہ بھمر میں لوگو کیسے دوبے گا سفینہ وہ بھمر میں لوگو جس کو سرکار دو عالم کا سہرہ ہوگا جس کو سرکار دو عالم کا سہرہ ہوگا آئے ایک مرتبہ باعوز بلند بارگاہ رسالت معاق وعالی رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم میں حد درود پاک کا نظرانہ پیش کریں وَاُمْ اَسْلِيَ عَلَى سَجِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ السَّلِمِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرین و سامعین اکرام ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے بے خصوص مہنہ مجلس وعظ و نصیحت زیر احتمام بزم شعفظ الویابانی حضرباد کے ذریعے مجھ سے پیشر خطیب مولانا قاری محمد مشتبہ خان بیابانی دفاع القادر صاحب نے قرآن قاری قرآن حافظ قرآن سے متعلق بڑی تفصیلی اور معلومت آنگیز خطاب فرمایا کچھ لمحات آپ حضرات کے گوشت گزار چند باتیں کرتا ہوا گزر جاؤں کہ محترم حاضرین و سامین اکرام جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کی آمد ہوئی ہر کوئی چھوٹا ہو کے بڑا ہو مرد ہو کے عورت ہو ہر کوئی قرآن پاک سے جڑ گیا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے ساتھ لمحات گزارنے کے موقع مل رہا کبھی تراوی کی نماز کی شکل میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے رہ کر قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا موقع ملا تو کبھی خود قرآن پاک کے لے کر تنہائی اور گوشے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کہ اس کے کلام پڑھنے کی سادتیں حاصل ہوئیں موقع وہ موقع قرآن پاک سے جڑنے کا موقع ملتا گیا اور اسی موقع نے بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ڈال دیا کہ جب ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں اور پھر رمضان میں موقع ملا آئے تو چلو ان تھوڑے ہی لمحوں میں قرآن تمام کا تمام سمجھنے کا بھی فیدہ اٹھا لیں قرآن پڑھنے کا موقع ملا اب ذہن میں یہ بات ٹھان لی کہ اب ہمیں قرآن سمجھنا بھی ہے ایک بات گوشت گزار کر دوں وہ یہ کہ قرآن کے ایسی معاملی کتاب نہیں ہے کہ بس لمحے دو لمحے میں سمجھ میں آ جائے دن دو دن میں بات پوری سمجھ میں آ جائے لیکن ہمارے نوجوانوں کے ذہنے میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جب تم قرآن پڑھ سکتے ہو تو پھر اب کسی سے کیا پوچھنا خود قرآن پڑھو ترجمہ والے قرآنیں بازار میں دستیاب ہیں لے کر ترجمہ پڑھو تفاصل والی کتابیں مل جاتی ہیں تفاصل پڑھو اب تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے خود تم قرآن پڑھ کر اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتے ہو اور حاضرین اکرام جہاں بجا درس قرآن کے نام سے بھی ایسی محافل مناقض کی جا رہی جہاں پر لمحے دو لمحے میں قرآن کے بڑے حصے کو سمجھا دینے کی بابت بیان کیا جا رہا ہمارا نوجوان کا شمکش کا شکار ہے کہ جبکہ قرآن کی محفل ہے اور قرآن کو سامنے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ لو ہم قرآن سمجھا دیں گے ہمارا نوجوان کا شمکش کا شکار ہے کہ قرآن کس کے ہاں جا کر سمجھا جاؤ یہ ماہ رمضان مبارک کو بڑی اہمیت دے رہا ہے اور اسی اہمیت کی بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن سمجھ جاؤ اور نتیجتا جہاں کہیں درس قرآن کی محفل کا بیانر دیکھا فوری وہاں دورتے ہوئے چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے لگے حاضرین کرام یہ عرض کر دوں کہ ہاں درس قرآن کا بیانر تو سب جگہ مل جائے گا لیکن یاد رکھو قرآن کیا روح قرآن کی حقیقی مطالف اور قرآن کی حقیقی مطالف ہر بیانر کے پلے ملنے والے نہیں ان درس کو پہچانو کہ جہاں حقیقت میں قرآن پہنچائی جاتی ان محفل کو پہچانو جہاں سے حقیقی معنی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی حاضرین کرام قرآن پڑھ لینا یا قرآن سمجھانے کے لئے بیٹھ جانا بڑی آسان بات ہے لیکن رب کے منشے کے مطابق اور مصطفیٰ جانے رحمت کے منشے کی مطابق خود قرآن کو سمجھنا اور اوراں کو سمجھانے کی کوشش کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہوا کرتی جہاں کہیں درس قرآن کے بینر دیکھا یہ غرض لیکن نہ جاؤ کہ یہاں سے مجھے قرآن سمجھنے کا موقع مل جائے گا بعضوں کو یہ سوال پیدا ہوتا کہ قرآن ہی تو سنا رہے ہیں اب یہ قرآن سنانے میں بھی اختلاف کی زبادتا اب یہ قرآن سنانے پر بھی روپ کی زبادت کی قرآن ہی تو سنا رہے ہیں وہ قرآن سننے میں برائی کیا بات ہے ہم جا کر بیٹھیں گے اور سنیں گے باپ سمجھ میں آئی تو لے لیں گے انہوں نے مجھ میں آئی تو چھوڑ دیں گے تو یہ ارج کر دوں کہ جیسی محفل میں بیٹھو گے محفل ایسا ہی ذہن لے کر ار جاؤ گے لہذا اچھی محفلوں میں بیٹھنے کی سعادتیں اور کوششیں کرنی چاہیے حاضرین کرام حق ہے کہ قرآن پاک ہدایت کا سرچسمہ لیکن قابل رکھو کہ قرآن پاک ہر کسی کی زبان پر ہدایت نہیں دیتی بلکہ قرآن خود کہتا ہے یو ظل بہی کثیروں و یہدی بہی کثیرہ مجھ سے کئی گمراہ ہوئے اور مجھ سے کئیوں نے ہدایت پائی ہے ہم عالم قیام میں خود قرآن سے پوچھیں اے قرآن تجھ سے ہدایت بھی ملتی ہے تجھ سے گمراہی بھی ملتی ہے بھلا تو ایک ہی ہے مگر دو چیزوں کا حضرت سے ہو سکتا ہے قرآن کا سیدھا سادھا جواب ہی ہی ہوگا کہ میں تو بس بند ہوں جس نے مجھے پڑھا اس کے اوپر یہ منحصر ہوگا پڑھنے والا ہدایت والا ہو تو مجھ سے ہدایت ملے گی پڑھنے والا اگر گمراہ ہو تو پھر مجھ سے گمراہی کا ذریعہ سمجھ میں آئے گا علمائے ربانیین نے مثال دی اشارت کرمایا کہ اگر کسی جگہ پر تلوار دے جا اور کہہ دیں اور پوچھیں اس کے متعلق کے بتاؤ یہ تلوار شر ہے کہ خیر ہے کسی دانشمند سے پوچھیں تلوار دکھا کر کے بتاؤ یہ شر ہے کہ خیر ہے دانشمند ہو تو دانشمندانہ جواب یہ ہوگا کہ میں ابھی تلوار سے متعلق فیصلہ نہیں کروں گا پہلے یہ دیکھوں گا کہ تلوار ہاتھ میں کس کے ہے تلوار پر ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا صرف تلوار رکھی ہوئی ہو اس کے متعلق کوئی حکم صادی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شر ہے کہ خیر ہے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ تلوار تھامنے والا کون ہے تلوار اٹھانے والا کون ہے اور اگر تلوار سے متعلق سوچا جائے اور کسی کا جواب یہ ہو کہ تلوار صرف غیر ہو سکتی ہے تب بھی وہ حالت اور غمرائی میں پڑا ہوا ہے اور اگر یہ کہے کہ تلوار ہے صرف جھر ہو سکتی ہے تب بھی یہ حالت اور غمرائی میں پڑا ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تلوار ہے جس میں سبیر اکبر رضی اللہ عنہ کی حد میں آئی تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان کیوں کہلوانے لگائی کہ اے عبد الرحمان بن عبو بکر وہ تیرا کفر تھا کہ تیری تلوار کے نیچے میری گردن آگئی تھی تو نے باپ ہونے کا خیال کر کر روک لیا خدا کی عزت و جلال کی قسم تلوار عبو بکر کے ہاتھ ہوتی اور گردن تیری ہوتی تو عبو بکر تلوار چلا دیتا تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا عبد الرحمان بن عبو بکر پوچھنے لگے اے اباجان کیا مجھ سے محبت نہیں کرتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں ضرور محبت کرتا ہوں لیکن جب مصطفیٰ کے ساتھ آتا ہوں تو دامن مصطفیٰ میں آ کر یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا اور پرایا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہوں کہ کون مصطفیٰ کا اور اپنا اور غدار ہے جو مصطفیٰ کا اپنا ہوتا ہے وہ لاک میرا کیوں نہ ہو لاک میرا پرایا کیوں نہ ہو لیکن وہ میرا ہوتا ہے اور جو مصطفیٰ کا غدار ہو لاک وہ میرا پرایا لاک اپنا کیوں نہ ہو لیکن میں اسے اپنا نہیں مانتا مصطفیٰ کا غدار وہ میرا غدار ہوا کرتا ہے حاضرین کرام تلوار ہاتھ میں کس کی ہے یہ دیکھنا پر یہ اہمیت کا آمی لے کس نے تلوار کو تھاما یہی تلوار اگر ابو جہر کے ہاتھ میں ہو تو یہی تلوار اشر بن جائے گی یہ تلوار اگر ابو لہب نے ہاتھ میں پکری ہو یہی تلوار اشر ہوگی یہ تلوار اطبال شہبہ کے ہاتھوں میں ہو تو یہ تلوار اشر ہوگی اور یہی تلوار صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہو تو خیر بن جائے گی یہی تلوار فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہو تو خیر بن جائے گی یہی تلوار عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو تو خیر بن جائے گی مولا علی کے ہاتھ میں ہو تو خیر بن جائے گی صرف دلوار فرقیس فیصل نہیں ہوتا یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ دلوار ابو جہل کے ہاتھ میں ہے کہ فاروق آدم کے ہاتھ میں ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں ہو تو شر ہے اور فاروق آدم کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے حاضرین کرام بلا تشبیع لا بلا تمثیل علماء رباندین نے قرآن پاک کی بابت فرمایا لوگو صرف قرآن کو دیکھو تو یہ فیصلہ مت کرو کہ صرف ہدایت ملے گی قرآن کو دیکھو تو صرف یہ فیصلہ مت کرو کہ گمراہی ملے گی بلکہ یہ دیکھو کہ قرآن زبان پر کس کے ہے اگر قرآن اوروں کے زبانوں پر ہو تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی قرآن اگر اسلام والوں کے زبان پر ہو تو پھر اسی قرآن سے ہدایت ملے گی اور اعلانیہ تو پر بیان فرمایا لوگو ابو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو اور قرآن کی بابت اگر یہ حقیدہ رکھتے ہو کہ اس سے ہدایت ملے گی تو پھر یہ قرآن فشدیہ اکبر کی زبان پر ہو تو پانا اگر یہ قرآن فارق آدم کی زبان پر ہو تو پھر ادایت ہوگی یہ قرآن اسمانِ غنی کی زبان پر ہو تو ادایت ہوگی یہ قرآن مولا علی کی زبان پر ہو تو ادایت ہوگی یہ قرآن محدثین مفسرینِ عظام پر اگر زبانوں پر ہو تو ادایت ہوگی اگر یہ اکرام کی زبانوں پر ہوگی تو پھر ادایت ہوگی صرف قرآن دیکھ کرنا چلے جاؤ بولنے والا قرآن کہتا ہے مگر صاحب قرآن کی بابت کچھ نہیں کہتا تو پھر وہاں سے ہدایت نہیں وہاں سے گمراہی حاصل ہوگی اور بولنے والا قرآن بھی کہتا ہے اور صاحب قرآن کی بابت بھی کہتا ہے تو پھر اس مقام سے ضرور بضرور ہدایت ہی حاصل ہونے والی حاضرین کرام ایسے ہی صرف قرآن کردر دینے والوں کے پاس آج یہ جھگڑے پڑے ہوئے ہیں ہمارا نوجوان جو گزشتہ ساتھ تک بلکہ رمضان شریف کی آنے تک یہ عقیدہ رکھتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم اطاف فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت سبح جاننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ماہ رمضان آیا اتقاب کی نیت سے کسی ایسی مزید میں چلا گیا جہاں پر قرآن نہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ قرآن سے گمراہی پھیلائی جاتی وہاں سے جب لوٹا تو پھر یہ عقیدہ لے کر لوٹا یہ سوال لے کر لوٹا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی تخصیص کرنے لگا یہ بتانے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے حاضرین کرام کچھ لمحے ٹھہر کے یہ عرض کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود علم مبارکہ کی تخصیص کرنی شروع کر دی یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ جو نہیں جانتے مصطفیٰ رسول پاک علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں ہے پھر یہ جو پتہ مصطفیٰ کو نہیں تھا اس کا پتہ پھر دنیا میں کس نے لائے آر دنیا میں ایسا کوئی علم ہے ہی نہیں کہ جس کو مصطفیٰ نہ بیان کیے ہوتا پھر دنیا میں اس کا وجود بھی باقی رہ جائے دنیا میں وہ پیدا بھی ہو جائے کائنات میں جتنے پیدا ہوئے ہیں یہ سب نزبت مصطفیٰ اور صدق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں پیدا ہوئے این بھی آیا تو نزبت مصطفیٰ اور صدق مصطفیٰ کے تصدق میں آیا ہر حاضرین اکرام ہمارا نوجوان یہ سوال عقیدہ لے کر آ رہا کہ رسول پاک علیہ السلام کو تمام باتوں کی خبر نہیں تھی اور نسال کے طور پر دلیل کے طور پر لیلت القرر سے متعلق حدیث موارکہ بیان کی جاتی کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دس دن اتقاف فرمایا اور اس کے بعد پھر اپنے اتقاف کو تبالت بخشی اور باقی کے اس کے بعد کے اور دس دن مصطفیٰ جانے رحمت نے اتقاف فرمایا اس کے بعد اپنے خیمے سے سر انور کو بائی نکالا اور صحابہ سے شاعت فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کیا لیکن نہیں پایا رمضان کے دوسرے عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کیا لیکن نہیں پایا اب میں رمضان مبارک کی آخری عشرے میں تلاش کر رہا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے میں تاقراتوں میں کسی ایک رات کو لیلت القدر بنایا گیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتقاف کو مکمل فرمایا اور پھر اور روایتوں کے مطابق اشارت بھی فرمایا کہ میں نے لیلت القدر آخری تاقراتوں میں میں نے لیلت القدر کو پا لیا ایک اور روایت مبارکہ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کی خبر دینے کے لئے اپنے حجرے سے باہر تشیف لائے باہر آنے کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو لوگ آپس میں کسی معاملے پر جگڑ رہے آقا علیہ السلام نے ان کو خامش کروایا اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے لیلت القدر کے باوجہ ساتھ فرمایا کہ مجھے لیلت القدر عطاق فرما دی گئی تھی لیکن پھر مجھ سے بھلا دی گئی اب لیلت القدر کو تلاش کرنے والو رمضان مبارکہ کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں لیلت القدر کو تلاش کیا کرو یہ حدیث مبارکہ ہمارا نوجوان رٹ کر اتقاف ختم ہونے کے بعد گھر لوٹ رہا مزید جا کے تراوی پڑھنے کے بعد یہ حدیث مبارکہ سن کر لوٹ رہا اور یہ پیغام لے کر آ رہا دیکھو خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھلا دی گئی کہ لیلت القدر کون سی رات ہے دیکھو اب رسول پاک علیہ السلام کو خود پتا نہیں ہے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے یہ عقیدہ ہمارا نوجوان لے کر آ رہا کیسے لے کر آیا اگر کوئی اسے قرآن چھوڑ کر اگر بتاتا تو ہمارا نوجوان نہیں سنتا یہ قرآن کو سامنے رکھ کر یہی صورت القدر کی تلاوت کر کر اور انہا انزلناو فی لیلت القدر کی آیت موارکہ کی تلاوت فرما کر مفسرین اکرام کے اقوال کہہ کر جو کہ جھوٹ اور درخ بیانی ہیں یہ ذہن مارے نوجوان کو دیا جا رہا ہے دیکھو پہلے شاید مصطفیٰ کو مل گئی ہو یا وہ رات قدر والی تھی اس کا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دے دیا ہو لیکن اس کے بعد مصطفیٰ نے بھلا دیا ہے آقا علیہ السلام آپ نہیں دانتے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے تلاش کرنے کا حکم فرمایا حاضرین اکرام علماء ربانیین نے اشاق فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا خل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اشاق فرماتے خلق تا مبرع من کل عائبین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا کوئی چھوٹا عائب کوئی بڑا عائب کوئی ظاہی عائب کوئی باطن عائب ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے اندر پایا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عائب سے پاک پیدا فرمایا خلق تا مبرع من کل عائبین کس کی تعلیم ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کون سن رہے ہیں خود مصطفیٰ جانے رحمت صاحب نے تشریف فرما ہو کر اس دربائی کو سماعت فرما رہے ہیں تمام صحابہ کرام کا اجتماع ہے کسی نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھا کہ حسان حسان نہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو کیسے بنایا تم کیسے جانتے ہو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھا کیوں رکھتے جبکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اپنی عقیدت ہی کے بہاوں میں نہیں بلکہ چشمدی مشاہدہ فرماتے ہی وہی دعویٰ فرما رہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر بیٹھ کر اعلان فرما رہے ہیں ایسا ہی ممبر رسول پر فارق عاظم بھی تھڑے ہو گئے اور پھر نہاون مقام کو دیکھ کر رضی ساریہ کی مدد کر دی پوچھنے والوں نے پوچھا اے فارق عاظم آپ مدینے میں رہ کر مقام ناون کو کیسے دیکھتے ہو فارق عاظم نے جواب دیا نہ دانو مجھ کو اور میرے دیکھنے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ میں کھڑا کے زگاہ پر ہوا ہوں ممبر رسول پر کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس ممبر رسول کی برکت سے میری نگاہوں کے سامنے سے پردوں کو اٹھا دیا ہے اب میں مدینے میں بھی ہوں تو تمام کائنات کو دیکھ لیا کرتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھنا اس سے اللہ تعالیٰ تمام پردوں کو اٹھا دیتا ہے فارق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ناون کو دیکھ لیا ہے اب اسی ممبر رسول پر مصطفیٰ جانے رحمت کے جلبوں کو سامنے دیکھتے ہوئے حسان میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں گویا وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر تمام کائنات کے مشاہدہ کر رہے ہو اور تمام کائنات کے مشاہدہ کر کر کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرب و عجم کو دیکھ لیا ہے زمین و شرق و غرب کو دیکھ لیا ہے تمام زاویوں کو دیکھ لیا ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم خلق قطع مبر رحمت من کل عائبین یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور حاضرین اکرام یاد رکھنا کمال ہے بھلا دینا عیب ہے اگر یہ مانو کہ مصطفیٰ بھل گئے مصطفیٰ نے بھلا دیا گیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول پاک علیہ السلام میں بھی کوئی عیب رکھا گیا ہے نعوذ باللہ من دالک یہ صحابہ کا تو طریقہ نہیں ملی اور ایک بات رسول کے اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھیں کہ کوئی بات جب قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر احادث مبارکہ کوئی حجت بنا کر اس کی حکم کو نہیں بدلا دا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ احادث مبارکہ کے مقابل قرآن پاک زیادہ حجت والی کتاب اور جب احادث مبارکہ میں کوئی بات ثابت ہو جائے تو عمل صحابہ اور اقوال صحابہ کو حجت بنا کر احادث مبارکہ کے حکم تو نہیں بدلا دا سکتا کیوں؟ عمل صحابہ اور اقوال صحابہ سے زیادہ مضہود تر احادث اور اقوال عامال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام کے عامال اور اقوال سے ثابت کوئی بات ہو جائے تو پھر ان کے بعد والے چاہے کوئی کیوں نہ ہو ان کے قول کو حجت بنا کر اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا اب رسول پاک علیہ السلام کا بے عیب ہونا صحابہ کرام زمان اللہ علیہ مجمعین کے عجمع سے حسان بن صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اقرار سے خود رسول پاک علیہ السلام کی سماعت سے یہ ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ جانے رحمت میں کوئی عیب نہیں ہے اب اس کے بعد آنے والے چاہے کوئی کیوں نہ ہو وہ اگر رسول پاک علیہ السلام میں کے متعلق کسی بھی بات کو حجت بناتے ہوئے بات والوں کے قول کو حجت بناتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام میں عیب کے بارے میں کہا کریں تو پھر عملے اور اقوال صحابہ اور اقرار حسان میں ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی بات اب کسی کی بات حجت نہیں مانا جائے گا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی عقیدے پر ہی فیصلہ ہوگا کہ مصطفیٰ جانے رحمت ہر عیب سے پاک ہیں اب چاہے قیامت تک کوئی کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ آ جائے اور اپنے علم کی بابت مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات مبارکہ میں کسی عیب کے متعلق چاہے ظاہری ہو علانیہ ہو چاہے باطنی طور پر ہو الزام لگائے تو ہرگز رشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو گوارہ نہیں کریں گے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استماعی طور پر یہ فیصلہ ہم نے دے دیا یعقیدہ دے دیا تخلق تا مبررہ من کل یعبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے اور یاد رکھنا کمال ہے بھلا دینا عیب ہے حدیث پاک مصطفیٰ میں ضرور مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا ہے کہ مجھ سے بھلا دی گئی مجھ سے حدیث لیلت القدر کی علامت بھلا دی گئی لیکن جہاں تک حدیث موارکہ سمجھنے کی بات ہے تو یہ صرف دشنرین کی مدد سے یا پھر الفاظ کے مانت کی تلاش کر لینے سے اسی وہ حدیث موارکہ سمجھ میں نہیں آئیں گی اس کے سیاہ کو سباک کو سمجھنا ہوگا اور منشہ مصطفیٰ اور منشہ خداوندی کو سمجھنا ہوگا تب کہیں جا کر حدیث موارکہ کی حقیقی مفاہم سمجھ میں آئیں گی نہ جائے گا کہ ہاں مصطفیٰ جانے رحمت نے بھلا دیا اگر اچھے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا لیکن اس کی حکمتیں بھی علماء ربانیین نے بیان فرمائی رسول پاک علیہ السلام ہر عیب سے پاک آقا علیہ السلام نے دنیا میں لکھا ہی نہیں بعضوں نے مصطفیٰ جانے رحمت کے نا لکھنے کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ رسول پاک علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا تو اس لئے نہیں لکھے نہیں پڑھے حاضرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے لکھا اس لئے نہیں کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کو بھولنے کا خوف نہیں حضور صدر شیخ علامہ سیشہ طاہر عضوی قادری علیہ الرحمن الرزمان نے ارشاد سنمایا تو یہ لکھتا کیوں ہے لکھتا اس لئے ہے تاکہ کل بھول جاؤں تو پھر یہ پڑھ کر یاد آ جائے دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئیں جتنے نوٹس بنائے گئے ہیں جتنے بھی تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہوں ان تمام میں عذبات علم کتاب اور کلم کو بنایا گیا کیوں اس لئے کہ استاز خود بات سمجھائے تو فوری لکھ لیا کرو تاکہ کل وہ بات ذہن میں نہ رہے تو پھر وہ بات کو پڑھ کر لکھیوی بات کو پڑھ کر استاز کے بتائیوی بات تمام کی تمام یاد ہو جائے لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم نے عیب ہے کہ ہم کو یاد نہیں رہتا لکھا اس لئے تاکہ اس عیب سے بچے کل بھول جائیں تو پھر دیکھ کر یاد کر لیں بھول جانا عیب ہے اور جتنوں نے دنیا میں لکھا ہے ہر ایک لکھنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ہم جب بھول جائیں تو پھر دیکھ کر یاد کر لیا کریں حضور صدوشیوخ علامہ سجیسہ طاہر عزبی قادری جامعی نظامیہ نے ارشاد فرمایا لوگو دنیا میں جتنوں نے لکھا ہے اس لئے لکھا کہ وہ پپڑ کر بھول جاتے ہیں لکھا اس لئے تاکہ کل بھول جائیں تو یاد کر لیا کریں تاکہ کل جہر سے نکل جائیں تو دیکھ کر یاد کر لیا کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا اس لئے نہیں لکھا کہ رسول پاک اسلام کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے یہ عیب ہمارے اندر ہے کہ آج بات سنی اور کل بھول گئے لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کی شان و عظمت کو سنو مصطفیٰ جانے رحمت کسی بات کو نہیں بھولاتے ان کے اندر حیب ہے یہ نہیں ان کو لکھنے کی نورتی نہیں پیش آئی اور مصطفیٰ لکھتے تو کیوں لکھتے ارے ہم لکھتے سنیے ہیں تاکہ ہم کئی علم بھولنا جائیں اور مصطفیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ مصطفیٰ تو بھولنا دور کی بات نہیں خود علم مصطفیٰ جانے رحمت کو نہیں بھولا کرتا علم ہی مصطفیٰ جانے رحمت کو یاد رکھا کرتا ہے علم کو اپنی بقاہ کیلئے ذات مصطفیٰ کو رکھنا ضروری ہے علم کو اپنے وجود کی برخراری کے لیے علم پانگے مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے مصطفیٰ جانے رحمت سے اپنی زبان کو تر رکھنا ضروری ہے علم علم تب ہی ہے جب تک مصطفیٰ جانے رحمت سے اس کا تعلق ہے ہم لکھتے اس لیے ہیں کہ ایک بھول جاتے ہیں کل یاد آ جائے ارے جو بھولتا ہی نہ ہو اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے جسے بھلایا ہی نہیں جاتا جسے پھر لکھا رکھنے کی کیا حاجت ہے جو علم ماتان وما یقون لکھتے ہوں جنہیں رکھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے جن کے کہنے ہی سے واقعات رونک پذیر ہوا کرتے ہیں مقوب پذیر ہوا کرتے ہیں انہیں ان واقعات کو لکھنے کی کیا ضرورت اور حاجت رہا کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے بھلا دی گئی حاضرین اکرام علماء ربانیین نے اشارت فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھ سے وہ رات بھلا دی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم پاکہ مصطفیات سے چھپا دی گئی بلکہ علماء ربانیین نے جواب دیا کہ لوگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر لمحہ اپنی امت کی فکر کیا کرتے اپنی امت کے خیر قائق کے مطالب فکر مند رہا کرتے چاہتے کہ میری امت کو زیادہ سے زیادہ سواب مل جائے میری امت کی نامی آمان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج ہو جائیں ہمیں اشائیسی فکر میں رہا کرتے اور جب موقع ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت سے سر فراش فرمایا کہ ہم تھوڑا عمل کرتے ہیں مگر زیادہ سواب کے حقگار بن جاتے صحابہ کلانوزوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما رسول پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے ہزار سال تک اپنے جسم پر جنگ کا سامان اٹھائے رکھا ایک ہزار سال تک ہر لمحہ جنگ کے لیے دشمنانِ خدا سے مقابلے کے لیے تیار رہتا نہ اس نے دن کو اپنے سامان اٹھا رہا ہے نہ رات کو سامان اٹھا رہا ہے مطلب یہ کہ رات ہو کے دن ہو تمام لمحات وہ اس بات کے لیے تیار رہتا کہ جب دشمنانِ اسلام سے لڑنے کا موقع ملے چلا جاؤ اور جہاد کروں دشمنانِ خدا دشمنانِ اسلام کو نیستو نعبت کروں یہ اس کا جذبہ رہا کرتا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں بیان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پر رشک کرنے لگے کہ کیسا خوشخصمت ہوگا کہ جس نے ہزار سال جس نے ہزار سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہو ہزار سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کر رکھا ہو کتنا خوشخصمت ہوگا یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رشک کرنے لگے رسول پاک علیہ السلام سے عرض بھی کر دیا یا رسول اللہ اس کے نامِ عامان میں کتنی نیک کیا ہوگی وہ کتنا خوشخصمت ہوگا وہ کتنا اچھا ہوگا کہ جس نے ہزار سال تک اپنے رب کی راہ میں اپنی زندگی کو گزار دیا آقا علیہ السلام نے ان کی رشک کو دیکھا اور پھر آقا علیہ السلام نے بھی چاہا کہ ایسا موقع میری امت کو بھی مل جائے اور صحابہ کرام از گزار انہیں لگے کہ یا رسول اللہ پہلے والے لوگوں کی اتنی اتنی عمریں معا کرتی تھی انہیں موقع ملا کہ ایسی ایسی سعادتیں حاصل کریں اب ہماری عمریں اتنی بری ہوتی ہی نہیں ہم پھر ایسی سعادتیں کیسے حاصل کر پائیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں باتیں ہوئی ہی رہی تھی جبریل امین کو اپنے وحیدے کروے جا کہ جبریل جاؤ مصطفیٰ جانے رحمت پھر اپنی امت کیلئے فکر مند ہو گئے ہیں انہیں اس خبریں سناو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائلت القدر خیر من الکی شہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی امت کی خاطر آپ ہرگز فکر مند نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ ہمت کو ایک رات تحجیہ کا فرمائی جائے گی وہ رات جا کر عبادت کر لے تو پھر بن اسرائیل کے وہ شخص جس نے ہزار سال کر آس سامان حرب اپنے جسم پر اٹھائے رکھا ہے اس کے نام عمال سے زیادہ اس کی نیکیوں سے زیادہ آپ کی امتیوں کے نام عمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان رحمتل العالمینی کو سمات کریں آخری می intentional آخری بات اس قرآن بات تمام ہو جائے گی شان مصطفیٰ کو سمات کریں سدیئے کی اکبر نے چاہا کہ ایک رات ایسی ملے ایسا موقع ملے کہ ہزار سال ہزار مہینے عبادت کا موقع مل جائے فاروق آدم نے چاہا کہ ایسا موقع ملے ہزار مہینے عبادت کا موقع مل جائے عثمان غنی مولا علی نے چاہا ایسا موقع ملے ہزار منین عبادت کی صادت مل جائے لیکن قربان جائیں شان مصطفی پر صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے چاہا کہ اے میرے امتی ہو اگر ایک رات ملے گی جا کر عبادت کر لوگے تو پھر تم اور وہ بن اسرائیل کا وہ فرد نیکیوں میں برابر ہو جائیں گے میری امتی ہونے کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا آقا علیہ السلام کا منشاہ ہوا اور اپنے منشاہ مصطفیٰ کے مطابق فیصلہ کر دیا کہا ہے ابھی میں پاک علیہ السلام آئے کہ رات ضرور جائے دی گئی ہے یہ ہمارے دربار سے پچھنا ہو گیا ہے اب اگر زیادہ دینا ہوگا تو کل روزے قیامت وہ بن اسرائیل میری دربار میں یہ پوچھیں کہ مولا ہم بھی تو تیرے بندے تھے امت محمدیہ بھی تیرے ہی بندے ہیں لیکن یہ فرق کیوں رکھا گیا ہم عبارت کریں تب ہی ہم کوئی موقع بھی آجاتا ہے اور وہاں ایک چھوڑے کر دو دو چھوڑ کر پانچ پانچ لیلت القدر کے موقع لیے جاتے ہیں مولا یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے رب اور مصطفیٰ کا منشہ ہوا کہ حلیلت القدر کو چھپا دیا جائے اعلام کر دیا جائے کہ لوگوں مجھ سے بلا دی گئی ہے اب تم تلاش کرو تلاش کرنے سے کیا ہوگا ایک کسی شبی خیال سے تلاش کرو کہ یہ لیلت القدر ہوگی مصطفیٰ کے غورمان کے مطابق تم تلاش کرتے جاؤ پانچ 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 پان موقع مل جائے اور مصطفیٰ نے اپنے کرم سے ایک ہی رات نہیں بلکہ اور چار راتے ہم مصطفیٰ غلامہ نے مصطفیٰ کو عنایت فرمائی اشارت فرمایا لوگو عمل کرتے جاؤ تلاش کرو اور جیسے جیسے خیال سے تلاش کرتے جاؤ گے وہ رات بھی تمہاری لیلت القدر بنا دی جائے گی اور یہ بلائے جانے کی حکمت یہی ہے کہ کل بنی اسرائیلیاں روزے حس حجت نہ پیش کر دیں کل ہوگا یہی کہ بنی اسرائیلیاں پیش ہوں گے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے پاردوی نبی آئے ہم نے بھی تیرا کلمہ پڑھا ہم نے بھی تیری اطاعت کی ہے ہم نے بھی تیری عبادت کی ہے لیکن یہ موقع ہمیں نہیں ملا ہمارے نام عمال میں بس مخصوص نے کیا ہی دچ کر دی گئی اور یہ امت محمدیہ کے ساتھ انتیازی سلوک کرنے کی انتیازی درزہ دینے کی وجہ کیا یہ کرتے کم ہے ملتا ان کو زیادہ آخر یہ وجہ کیا اور پھر ایک ہی نہیں بلکہ بار بار وہ رات دے گئی تو انہیں قرآن میں تو ایک رات کا ذکر کیا ہے لیلت القدر ایک ہی رات کا ذکر کیا ہے ایک ہی رات تجھے دیتا تو تیرے حکم کی مطابق مان لیتے پھر یہ زائد چار چار کیوں بھی گئی رب تعالیٰ جواب دے گا کہ لوگو میرے مصطفیان نے زبان دے دی تھی میرے مصطفیان نے بابا کر لیا کہ اے میرے امتیوں تم عمل کرو تم جو جو رات جاگو گے وہ رات تمہارے لیلت القدر بنانا یہ میری ذمہ داری ہے میں نے ایک رات کو لیلت القدر کیا میں نے بس ایک ہی دینا چاہا مصطفیان نے اکی سمی کو بھی وہی رات بنا دیا ہے مصطفیان نے تیوی سمی کو بھی وہی رات بنا دیا ہے مصطفیان نے پچھ سمی کو بھی وہی رات بنا دیا ہے مصطفیان نے ستائی سمی کو بھی وہی رات بنا دیا ہے مصطفیان نے ونکی سمی کو بھی وہی رات بنا دیا ہے رات کو لیلت القدر بنانا ہمارا کام تھا ہر رات کو لیلت القدر بنانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے ہم نے ایک رات لیلت القدر بنائی جس میں ہزار مہینوں کا ثواب دینے کا وعدہ کر لیا ہے رات میں ہزار جاگ کر عبادت کرو ہزار مہینے کا ثواب دینا یہ ہمارا کام ہے اور ہر رات کو لیلت القدر بنانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے ہر رات کو لیلت القدر بنایا ہے اور امت مصطفیٰ پر یہ موقع ملا ہے کہ ہم ایک ہی رات نہیں بلکہ جتنا پائیں اتنے لیلت القدر کو پاتے جائیں گے جتنی کوشش کریں اتنی لیلت القدر کو پاتے جائیں گے حضرین اکرام یہ ہمارے لئے نامی عمال میں ازدیاد عمل ازدیاد سواب کا باعث ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہیں اور پھر لیلت القدر کی تلاش کیلئے لگاتار پانچ راتوں کو جا کر عبادت کرتے رہیں حضرین اکرام لیلت القدر سے متعلق یہ سمجھنا کہ خود رسول پاک علیہ السلام نہیں جانتے تو پھر احادیث مبارکہ قول پیغمبر ہے کلام الہی قول الہی ہے قول قدعوندی مصطفیٰ جانے رحمت نہیں جانتے تو پھر احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر یہ تیہ کر لو کہ آخری عشرے میں تاقرات ہوا کرتی آخری عشرے کی تاقراتوں میں لیلت القدر ہوا کرتی قرآن پاک میں نزول قرآن کی کئی وضوحات بیان کی گئی اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لَحْلَةِ مبارکہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے لیکن یہ رات لیلت البراہت والی رات جس کو شب براہت کہا جاتا ہے شہر و رمضاناً لدی انزلا پیل قرآن ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لَحْلَةِ القدر ہم نے قدر والی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا ہم صرف قرآن پاکی پڑھتے جاؤ تو پھر یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاؤ گے کہ لیلت القدر رمضان میں بھی آ سکتی ہے شبال میں بھی لیلت القدر آ سکتی شابان میں بھی لیلت القدر آ سکتی کسی مہینے میں لیلت القدر آ سکتی ہے کیوں؟ جہاں تک بات قرآن پاک کی نزول کا اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لَحْلَةِ القدر ہے اس مطالق اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ رمضان ہی میں لیلت القدر ہے تو پھر اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لَحْلَةِ مُبَارَقَةَ بھی ہے اس کے مطالق یہ تصور بھی آئے گا کہ لیلت القدر شابان میں ہوا کرتی ہے لیلت مبارکہ اور لیلت القدر اس کے مطالق بتایا گیا کہ شبِ براغ بھی نزول قرآن کی رات ہے شبِ قدر بھی نزول قرآن کی رات ہے یہ فیسیاں نہیں کیا جا سکتا کہ لیلت القدر رمضان ہی میں آ سکتی ہے محرم میں بھی ہو سکتی ہے سفر میں بھی ہوا کہ ہو سکتی ہے ربیل اول ربیل ثانی میں بھی ہو سکتی ہے رمضان کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ لیلت القدر رمضان میں آ سکتی ہے یہ علمِ مصطفیٰ ہی ہے یہ صدقِ مصطفیٰ ہی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے ایک ایک چیز بیان کر دی بتایا کہ لیلت القدر رمضان میں ہوتی ہے لیلت القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے تاخراتوں میں ہوا کرتی ہے یہ تمام علم مصطفیٰ نے دیا ہے ذرا اندازہ کرو مصطفیٰ کے علم پر نکتہ چینی کرنے والوں مصطفیٰ نہیں جانتے تو یہ کیسے کہا کہ رمضان میں لیلت القدر آتی ہے نہیں جانتے تو کیسے کہا کہ آخری عشرے میں لیلت القدر آتی ہے نہیں جانتے تو کیسے کہا کہ تاخراتوں میں لیلت القدر ہوا کرتی ہے ارے مصطفیٰ نے باہر باہر اپنے علم کا ادھار فرما دیا ہے بتا دیا ہے کہ لوگو میں لیلت القدر کو جان جاؤں ارے جاننے کی بڑی بات رہی ارے مصطفیٰ ہی بوستی ہے جو جس رات کو لیلت القدر کہیں وہ رات لیلت القدر بنا دی جائے یہ کہنا کہ مصطفیٰ خود لیلت القدر کونسی رات پر نہیں جانتی تو پھر احادیث موالکہ چھوڑ دو صرف قرآن سے ثابت کرو کہ کونسی رات کو جاکے لیلت القدر مصطفیٰ سے چلتا ہے رمضان میں لیلت القدر یہ بھی پتا رہا جیسے موالکہ سے چلتا ہے آخری عشرے میں ہے یہ بھی پتا رہا جیسے مصطفیٰ سے چلتا ہے تاخراتوں میں ہے یہ بھی پتا رہا جیسے مصطفیٰ سے چلتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے بلائے جانے کا ذکر کیا اور اپنی امت کو زیادہ پریشانی میں دقت میں نہیں ڈالا یہ بھی اعلان کر دیا کہ لوگو اب لیلت القدر تلاش کرنا ہے تو اب سال پر تلاش مت کرو لو میں تمہارے لئے آسانیہ کرتے جاتا ہوں ایک مہینے رمضان میں تلاش کرو اور چاہاں کہ آسانی کرو تو دس دنوں کو تخصیص کر بھی کہا آخری کے دس دنوں میں تلاش کرو اور کرم فرمائی پر آئے تو یہ کرم کیا کہ کہا پانچ راتوں میں تلاش کر لیا کرو مصطفیٰ اگر یہ کہتے کہ مجھ سے بلا دیا گیا تو یہ رات تلاش کرو تو پھر محرم کی پہلی سے لے کر دل حجہ کی جوانتیس یا تیسویں تک تمام راتوں کو لیلت القدر کی خیال سے جانگنا پڑتا تلاش کرتے رہنا پڑتا اگر مصطفیٰ اگر بھلائے جاتے یہ مصطفیٰ نے بس اپنی امت کیلئے کرم فرمائی کہ ایک بہانہ دھونڈا رحمتِ الٰہی بہانہ ہمیں جوئیت رحمتِ الٰہی بہانہ تلاش کرتی اور مصطفیٰ خود مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی وہ رحمت ہے کون وہ رحمت ہی مصطفیٰ جانے رحمت ہیں جنہوں نے بہانہ تلاش کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ موقع مل جائے اور کرم فرمائی کرتے گئے تخصیص میں تخصیص کرتے گئے کبھی کہا کہ رمضان میں ہے کبھی کہا آخری عشرے میں ہے کبھی کہا تاقلاتوں میں ہے تاکہ امت پر آسانیہ بھی کر دی اور سوپ پانچ راہ جگوائی تاکہ لیلت القدر میں جائے اور پانچ بھی جا دو تو نزبت مصطفیٰ سے کوئی بہی بات لیے کہ پانچوں کی پانچوں لیلت القدر قرار دی جائے حاضرین کرام تفصیلات میں آنے کا موقع نہیں دعا کرتا ہوں مولا تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا پہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تحفیق اتا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محمد دل میں پیدا فرما آقا علیہ السلام کی تصدق میں سید الانبیاء والمسلین برحمت کا یارم الرحمن والحمین والحمدللہ ورب العالمین